مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ چودہ محرم چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق بارے اگست دو ہزار بائیس اسوی خطیب فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ الجہنی حکیدہ اللہ ترجمہ و آواز ڈاکٹر ظل الرحمن تیمی موضوع انشراح صدر ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفر طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برے عامال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بند اور رسول ہیں اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا نیز فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بیٹو نیز فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو اما بعد سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین میں نئی چیزوں کی ایجاد ہے دین میں ہر نئی چیز بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اے لوگو میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اور یہ کہ ہم سب اسی کے لیے اخلاص کے ساتھ عمال کو انجام دیں تمام حالات میں اسی سے ڈریں اسی کی تعاد کے ذریعے اس کا قرب حاصل کریں کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور عاجز اور بے بس وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالی سے عارضو اور تمنا کرے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اسے وزن کرو جب تم پیش کیے جاؤ گے اور اللہ تعالی کے ہاں تمہاری کوئی چیز پوشیدن نہیں رہے گی اور جان لو کہ قیامت کے روز ان لوگوں سے حساب و کتاب میں سب سے زیادہ آسانی کا معاملہ کیا جائے گا جو دنیا ہی میں اللہ کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں تو وہ اپنے مقاسد اور عمال کے پاس رکے تو جس چیز کا انہوں نے قصد کیا اگر وہ اللہ کے لیے تھا تو اسے کر گزرے اور اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف تھا تو اس سے رک گئے یقینا حساب قیامت کے دن ان لوگوں پر بھاری ہوگا جو معاملات میں نااقبت اندیشی میں پڑے اور ناااقبت اندیشانہ کود پڑے اور بغیر محاسبہ کے انہیں کرتے رہے تو وہ اللہ کو پائیں گے کہ اس نے ان کے ذرات کے برابر گناہوں کو بھی شمار کر رکھا ہے اللہ کے بندوں زندگی کی کوئی لذت نہیں ہے اور نجینے میں کوئی خوشی ہے مگر ان شرح صدر اور راحت نفس کے ساتھ وہ اس طرح کے انسان کا سینہ ایمان کے نور سے کشادہ اور روشن رہے اللہ عزوجل پر یقین کی روشنی کے ساتھ جئے اس دنیاوی زندگی میں انسان کے مطالب میں سے یہ ایک مطلوب ہے اور یہ بندہ کی سعادت اور اس کی ہدایت کی علامت ہے اور اللہ تعالی نے اسے ہدایت دی ہے اور اسے توفیق سے نوازا اور سب سے درست راستے پر چلایا اللہ عزوجل فرماتا ہے سو جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے اسی لئے اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے اس قول کی تلاوت کی سو جو شخص اللہ تعالی کے راستے پر اللہ جسے ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے تو کہا گیا اے اللہ کے رسول کیا اس کی کوئی پہچان ہے جو معلوم ہو سکے تو آپ نے فرمایا ہاں دھوک ہے کہ گھر سے دوری اختیار کرے ہمیشہ کی کہ گھر کی طرف لوٹے موت آنے سے قبل اس کے لئے تیاری کرے انسان کسی چیز میں نفسیتی راحت پاتا ہے لیکن وہ وقتی راحت ہوتی ہے وہ دھوکہ دینے والا شرح صدر ہوتا ہے جو کچھ ہی پل میں حسرت و تنگی میں بدل جاتا ہے اور شرک و گمراہی تنگ دلی کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے ان شرح صدر کے اسباب میں سے کسرت سے قرآن کا پڑھنا ہے اگر قرآن کی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کیا جائے اس کے وقوف کی معرفت ہو اور بندہ اس پر غور و فکر کرے تو مزید ان شرح صدر حاصل ہوتا ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی عملی اور تقریری سنت کا علم جو متواتر اور آہاد طریقے سے وارد ہوا ہے یہ سارا کا سارا مومن کے سینے کو کھولتا اور اسے کشادہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے بھی زیادہ وسیع تر ہو جاتا ہے ان شرح صدر کے اسباب میں سے تقدیر کے اچھے اور برے اور اس کے تلخ و شیری ہونے پر ایمان رکھنا ہے اور ہر حال میں اللہ عز و جل سے راضی ہونا ہے تو جب انسان یہ بات جان لے گا کہ جو چیزیں اسے پہنچی ہیں وہ اسے خطا کرنے والی نہیں تھی اور جو چیزیں اسے خطا کر گئیں وہ اسے پہنچنے والی ہی نہیں تھی تو جو کچھ اسے ملا ہے اس پر اترائے گا نہیں اور نہیں جو چیز اسے فوت ہوئی ہے اس پر حسرت کرے گا اس لیے کہ بندہ جب حتمی طور پر اس بات کا اعتقاد رکھ لے کہ ہر چیز اللہ تعالی کی جانب سے ہے اور اللہ تعالی صرف خیر ہی کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئن ہو جائے گا اور جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے اسے آرام سے قبول کر لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے ہم تقدیر سے متعلق غیب سے نواقف ہوتے ہیں اور اسی طرح غائب مفاد سے بھی نواقف ہوتے ہیں تو جب ہم معاملے کو اللہ کے سبرد کرتے ہیں جو پوشیدہ اور مخفی چیزوں کا جاننے والا ہے خواہ وہ ایسا معاملہ ہو جو ہمارے لیے منکشف ہو گیا ہو اور ہم اسے سمجھ نہ پائے ہوں تو ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ خیر اسی میں ہے جسے اللہ تعالی نے اختیار کیا ہے تو اللہ تعالی کا اپنے بندہ کے لیے اختیار کرنا اس کے اختیار سے بہتر ہے جو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے جیسا کہ اثر میں وارد ہوا ہے اگر تم غیب سے واقف ہو جاتے تو موجودے صورت کو ہی اختیار کرتے اور جو ہمیشہ اللہ کی رضا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو نہ تو نعمت اسے مشغول کرتی ہے اور نہ ہی مسیوط اسے اندھی بناتی ہے جو اللہ کے ساتھ آسانی میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ مشکل وقت میں رہتا ہے تم اللہ کو خوشحالی میں پہچانو اللہ تمہیں مسیبت میں پہچانے گا ان شرح صدر کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور مالو جاہ کے ذریعے حسب استطاعت اسے فائدہ پہنچایا جائے اس لیے کہ سخی اور حسن سلوک کرنے والا لوگوں میں سب سے زیادے کھلے دل اور پاکیز نفس کا ہوتا ہے اور بخیل وہ ہے جو کسی کے ساتھ احسان نہیں کرتا ہے وہ لوگوں میں سب سے تنگ سینہ اور بدمزہ زندگی والا ہوتا ہے صاف دلی نیک نیتی اللہ سے حسن زن لوگوں کو سب سے بہتر معانے پر محمول کرنا سب سے اچھے مفہوم کے مطابق قول کی تعویل کرنا ہے اسی طرح غیر ضروری باتیں غیر ضروری چیزوں کا دیکھنا اور سننا مبہ چیزوں جیسے کھانے پینے اور سونے میں اسراف کرنا دل کے لیے تکلیف و غم بن جاتا ہے اور اسے بیمار کر دیتا ہے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے اپنی رشتے کو مضبوط کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح پیروی کرو تم سعادت مند اور کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھول دے ہمارے معاملات کو آسان کر دے ہماری گناہوں کو بخش دے ہمارے عمال کا خاتمہ نیکیوں پر کر ہمیں ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دے جو ان میں سے زندہ ہیں انہیں بھی اور جو ان میں سے گزر گئے ہیں انہیں بھی یقیناً تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو بادشاہت کا مالک ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے اسی کے ہاتھ میں خیر ہے وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں الٹ پھیر کرتا ہے وہ زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساج ہی نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بند و رسول ہیں اللہ تعالی کا درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی آل و اولاد پر اور جو حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں ان پر اور بہت زیادہ سلام کی نازل ہو اما بعد راستوں پر چلو گے اور مدد کیے جاؤ گے اے لوگو اللہ تعالی مومن اور کافر دونوں کو دنیا دیتا ہے لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ عنہ پر اس وقت تعجب کیا جب انہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی دیوار کی اصلاح کر رہے ہیں اور اسے مٹی سے لیپ رہے ہیں تو آپ نے چاہا کہ ان کے دل کو دنیا کی محبت سے الگ کریں اور انہیں موت کے قریب ہونے کی یاد دلائیں تاکہ وہ اس کی تیاری کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو معاملے کو اس سے بھی زیادے قریب دیکھ رہا ہوں اسے ابو دعوت ترمیزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے تاکہ وہ آخرت کو اپنا مقصد بنائیں اور اس کے لیے تیاری کریں تو جب انسان دنیا کو آباد کرنے میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مبالغی کی حد تک کوشش کرنے لگتا ہے تو اسے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے دوسری قسم کی توجہ دلائی جائے دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو تو اس طرح وہ اعتدالو توازن کے راہ پر باقی رہتا ہے یقیناً وہ بندہ جو نعمتوں سے خوب محسوس ہو رہا ہے تو بسا اوقات وہ اسے مزید ذمہ داری اور عذاب کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایتیں وہ کہتے ہیں جب تم اللہ کو دیکھو کہ وہ بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا سے دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے اس کے لیے ڈھیل ہے پھر یہ آیت تلاوت کی پھر جو لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کو شادہ کر دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتا پکر لیا پھر تو وہ بلکل مایوس ہو گئے اس کے برخلاف وہ شخص ہے جو آخرت کا احتمام کرتا ہے وہ ہمیش کی کہ گھر کی طرف جلدی کچھ کرنے کے احساس کی وجہ سے دنیا کو پناہگاہ نہیں سمجھتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک چاہو زندہ رہو بلاخر آپ کو مرنا ہے اسے چاہے پسند کر لیں بلاخر اس سے جدہ ہونا ہے جب چاہو عمل کرو کیونکہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جانا ہے اسے تیالسی نے مسند میں اور بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اتنی بات ہوئی اور خوب درود و سلام بھیجو بشیر و نظیر ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے کہ یہ شرح صدر کے اسواب میں سے ہے اور یہ ان کا حق ہے امت پر اور مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ دعا نہ کرے مگر ان پر درود بھیج کر اور نماز صحیح نہیں ہوگی مگر ان پر درود بھیج کر اور جس نے ان پر زیادے درود بھیجا اللہ اس کی فکر مندی اور پریشانی کے لیے کافی ہوگا اس کی ضرورت پوری کرے گا اس کے گناہ معاف کر دے گا اس کا مرتبہ بلند کر دے گا اور نبی کی شفاعت کا وہ مستحق ہو جائے گا اے اللہ درود و سلام اور برکتیں اور انعماد نازل ہو مقام محمود اور حوز مورود والے پر اے اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور اپنے نبی کے بقیہ تمام صحابے اکرام سے راضی ہو جا ان کی بیویاں امہت المومنین سے راضی ہو جا ان کے نیک و پاکیز اہل بیت سے راضی ہو جا اور جو حق کے ساتھ قیامت کے دن تک ان کی پیروی کریں ان سے راضی ہو جا اے اللہ ان کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا اپنے احسان و کرم سے اے رحم الرحمن اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ رب العالمین اسلام کے سرچشم کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملکوں پر امنوع استحکام کو ہمیشہ قائم رکھ اے اللہ ہمارے امام خادم الحرمین شلیفین اور ان کے ولی احد کو ہر طرح کی برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھ اپنی حفاظت سے ان دونوں کی حفاظت فرما اپنی تعیید سے ان دونوں کی تعیید فرما ان دونوں کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند فرما